پوروانچل کے جانکار اور ورش پدرگار ارون مشا جی کا سر آزم گڑھ کی لالگنج سیٹ کے اگر ہم بات کریں لمبے سمیسے بسپا کی مضبوط گڑھ میں شمار ہے سپا بھی مضبوط ہے لیکن دوہزار بائیس میں کیا سمیقر بنتا ہوا دکھ رہا ہے دیکھیں مجھے جو لگتا ہے وہاں کہا کہ وہ بھلے ہی لالگنج سنسدی سیٹ ہو لیکن وہ آزم گڑھ پورا اخلے شادو کا چھتر رہا ہے وہاں پر جو بھی لالگنج ویدھان سبا سیٹ کو دیکھیں گے تو جو بھی دلت کے علاوہ جنہوں نے دوسرے او بی سی اے یا سمڈ فیکٹر پر کام کیا جن کو جنہوں نے سادنے کوشش کی ساماجک اسطر پر جو نے جیسے برامر یا تھاکروں کا جو راجپود بھی وہاں قریب 35 ہجار کی تعداد میں ہیں برامر بھی 15 سے 20 ہجار کی تعداد میں ہیں کیونکہ اس ورچی سیٹ ہے سبھی ایسی کے لوگ ماں چناؤں لڑتے رہے ہیں تو جنہوں نے دوسرے ان ویرادری کو سادنے کوشش کی وہی چناؤں میں جیت حاصل کیے آپ پچھلا جو ریکارڈ دیکھیں گے کبھی سپا کبھی بسپا بیٹے دو ہجار کے بعد سے بیٹے دو دسک میں وہاں سپا بسپا کا ہی وہ سیٹ رہا ہے لالگنج ورچے سے تو جنہوں نے بھی اپنی ویرادری کے علاوہ دوسرے جو فیکٹر رہے ہیں ساماجک اسطر پر جیسے وہ انہوں نے سوان اکموٹوں کو سادھ لیا تو سبھاوی کو وہاں پر چناؤں ان کو جیت ملی اس کے پہلے آپ سودیو راجبر کو دیکھیں گے تو سودیو راجبر لگاتار وہ ان کا جو سب سے زیادہ پیٹ رہا ہو دلتوں کے علاوہ سمرڈ ووٹوں میں ان کی سب سے زیادہ پیٹ رہی ہے اس کے علاوہ جو اریمردن جو چناؤں جیتے کہ انہوں نے سمرڈ ووٹوں کے بدولت انہوں نے چناؤں جیتے باقی ووٹوں کا دھوڑکن ہو جاتا ہے بٹوارہ ہو جاتا ہے دلتوں کا بٹوارہ ہو جاتا ہے اس بار تو راجبر جو ہے سوہل دیو بھارتی سماج پارٹی کے جو سمگڑون دن ہوا ہے اس کے سماجبادی پارٹی کے ساتھ تو اس کا پربھاو اس بار چناؤں بھی دیکھنے کو ملے گا اور کس طریقے سے ملے گا اس پر اور اب باری ہے ان مدوں کی جو کہ آنے والے ویدان سوا چناؤں میں آزم گڑھ کی لالگنج ویدان سوا سیٹ پر اپنا اہم کردار نبھانے والے ہیں اور آزم گڑھ کی لالگنج سیٹ کے مدوں کی بات کریں تو پہلا بڑا مدہ بیروزگاری کا ہے علاقے میں ادیوگ دھندی نہ ہونے سے لوگ پلائن کو مجبور ہو رہے ہیں دوسرا بڑا مدہ خراب سڑکوں کا ہے سڑک اچھی نہیں ہے گرامی وڑی علاقوں میں حالات بہت خراب ہیں تیسرا بڑا مدہ آوارہ پرشوں کا ہے جو کہ کسانوں کے لیے سردرد بن گئے ہیں اور اس کو لے کر بھی لوگوں کی ناراضی سامنے آ رہی ہے